اب انیل جی میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس رائٹ ٹو انفورمیشن نام کے قانون کی ضرورت ہمارے سماج کو کیوں آن پڑی کیا اس سے پہلے ہماری جو بیورکریسی تھی یا ہماری سیاست جو تھی وہ ہم سے ان خبروں کو چھپا رہی تھی جن پہ ہمارا حد نیشت طور پر کیونکہ جو سوچنا کا عدیقار ہے بھلے ہی آج قانون بنا ہے مگر ہم پورانے اگر کوٹ کے جو الگ الگ بامنے دیکھیں گے اسے فیسلید کر دیکھیں گے اور جو اپنا بھارت کا سوویدان ہے اس میں بھی ہر ایک ویکتی کو سوچنا کا عدیقار اس کے رائٹس کا الگ الگ پراؤدان کیا گیا ہے مگر یہ بیاق پک طور پر نہیں تھا اور نشت طور پر جب کوئی سرکار یا سیاست کام نہیں کرتی تب جاکے رائٹ ٹو انفورمیشن کی ضرورت آج آم لوگوں کو پڑ رہی ہے یعنی جب جب سرکار فیل ہوتی ہے جب جب پرسلاشن اپنا کام نہیں کرتا ہے جو دینا ان کا بنیادی ہام ہوتا ہے جو ان کا ادھکار ہوتا ہے جب اس سے وہ بھاگتی ہے ایک لائن میں کہیں گے تو جو اپنی جواب دہی سے وہ بھاگتی ہے تب سوچنا کا ادھکار کا استعمال کرنے کے لیے ہر ایک ناغرک کو باد دے ہونا پڑتا ہے بریٹیش شاسن نے 1926 میں ایک 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 پاس کیا تھا اوفیشل سیکرٹ ایک اُس اوفیشل سیکرٹ ایک کے خوف میں پرشاسن میں جو لوگ ہیں گاورمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ آم آدمی کو کوئی بھی بات سمجھانے سے کتراتے تھے یعنی ڈاکیمنٹ دینا تو دور رہا لیکن سمجھانے سے کتراتے تھے کیونکہ اُس اوفیشل سیکرٹ ایک کے تیر ان کے پینشنز کاٹ دیے جا سکتے ہیں ان کو نوکری سے بے دخل کیا جا سکتا ہے بہت سارے پاورز ہیں گورمنٹ کے پاس تو اس ایک کو کاؤنٹر ایک کرنے کے لیے نہیں ہے تو 1949 سے وہ ایک ہماری گورمنٹ نے چلا کے رکھا صرف دو ہزار دو یا دو ہزار تین کے قریب ایک پاورفل اپوزیشن آیا ہے اُس کے لیے کہ بھائی اوفیشل سیکرٹ ایک نہیں لیکن رائٹ تو انفرمیشن ایک ڈیفولٹ پوزیشن بن جائے گا یعنی بائی ڈیفولٹ آپ کو انفرمیشن نہ ملنے کے بنیشبت آپ کو انفرمیشن ملے گا آپ کو انفرمیشن پوزیشن چینج کیا ہے انفرمیشن پانے کا ادھیکار ہے موسیقی